بارمیر شہر کے ساستی نگر میں ایک تا نامک ایک ویواہیتہ کی سندگد موت کے بعد ان کے پریجن اور علاقے کے لوگ لگاتار انصاف کی مانگ کر رہے ہیں لیکن ان کا آروپ ہے کہ پولیس دورہ ان لوگوں کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے جو لوگ اس کے آروپی ہیں اپرا دی ہیں کئی ساری محلائے جو ہیں وہ آج یہاں پر بارمیر ایس پی اور بارمیر کلیکٹر سے ملنے کو آئی ہے ہم ان سے بات چیت کرنے کا ایک پیاس کرتے ہیں اور جاننے کا ایک پیاس کرتے ہیں کہ آخر ان کو یہاں تک کیوں آنا پڑا کیا پہلے کبھی کلیکٹر ان کو آنا پڑا اور آج جب وہ یہاں پر آئی ہے تو وجہ کیا ہے آپ کا نام بتائیں آپ یہ بتائیں کہ آپ یہاں آئے کیوں ہیں میرا نام پریمکور ہے میں ایکتا کے مرڈر کے بارے میں آئی ہوں میں ایکتا کے چاچی لگ رہی ہوں ایکتا کی ستہی مارچ کو اتیا ہوئی تھی اس کی اتیا ساس ساسور اور پتی نے کی تھی اور اس کا ہمارے کو نیای نہیں مل رہا ہے اس لئے ہم دردر کے کتنے دن ہو گئے اس بات کو آتیا کو جوا بتا رہے ہیں کہ اور اس کی جانس کیا پولیس کرنے کیا ہے ستہیس اٹھائیس دن ہو گئے اس بات کو پولیس جانس کر رہی ہیں پرانتو ہمارے کو گمرا کر رہی ہیں کہ ہم پکڑ لیں گے پکڑ لیں گے ایک کو تو پکڑ لیا تینوں کا وارنٹ نکلا ہوا ہے اور پکڑ نہیں رہے ہیں اور ہمارے کو پر سماج دبا بنا رہی ہیں کہ آپ راجی نامہ کر لو تو یہ جو مہلہ آئی ہے یہ مہلہ کون ہے علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں ان کے رشتہ دار ہے کون ہے یہ سر سب پڑوسی ہے باقی ان کے بغیرام کے وہ آدے وہ پڑوسی ہے تو کبھی آپ پڑوس میں جیسے رہتے ہیں تو آپ نے کبھی سنا تھا کہ اکتا کے ساتھ کیا مارپیڑ کبھی ہوئی ہے یا آپ کو اندیشہ کیوں ہے کہ مرڈر کوئی ہے سادی کو تو تین مہینے پورے ہوئے ہیں پر وہ بھیجتے نہیں تھے اور اس وجہ سے وہ ملہ بندگ بنا کے رکھتے تھے گھر پہ کبھی ان کے پیر نہیں بھیجتے تھے ان وجہ سے چھوٹی موٹے جگڑے ہوتے رہتے تھے اور دہج وغیرہ ان کے لیے تو ابھی آپ جب کلیکٹ صاحب سے ایس پی صاحب سے ملے ہیں آپ اکتا کی ممی ہیں آپ کلیکٹ صاحب ایس پی صاحب سے آج ملے انہوں نے کیا کہا آپ کو تھوڑا بہت یہ امید ہے کہ آپ کو نیائے ملے گا نیائے ملے گا کیا کہا انہوں نے کلیکٹ صاحب نے کہا کہ میں کر دوں گا میرے کو پاس آج ہی آیا ہو کاروائی کر دوں گا ایس پی صاحب نے تو کم ملیا جب یہ مقدمہ درج کرایا گیا اس کے بعد کیا کبھی سامنے والے جو پکش ہیں اکتا کی جو سسرال والے ہیں انہوں نے کبھی سمجھوتا کرنے کا یا اس معاملے میں کسی بھی طریقہ سے بات چیت کرنے کا پریاس کیا ہاں کبھی بار کیا سرو گاں والوں میں اکٹا کرنا وہ سامنے والوں کو کبھی اکٹا کیا تھا ہاں اور آپ کے پر کس طریقے سے دباؤ کس طریقے سے بنایا جا رہا ہے کیا کہہ رہے وہ لوگ وہ کہہ رہے ہیں راجی نام کر لو پیسے لے لو اس کا پرینام غلط ہوگا آپ کو بھگنا پڑے گا اس کا پرینام پلیس پلیس پر اب آپ کو بھروسہ ہے کیونکہ آپ نے اپنے گیاب میں لکھا ہے کہ ان کے ایک رشتے دار ہیں جو پندرہ سال سے سی آئی ڈی میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پلیس آپ کی مدد کریں گے پلیس پہلے تو ہم کو آسفہ سندیا تھا کہ ہم مدد کریں گے بعد میں ایک کو تو گرفتار کر لیا تینوں کو گرفتار نہیں کر رہے ہیں اس لیے بینجا رام کا آت ساتھ میں ہیں بھگا رام کا چھوٹا بھئی بینجا رام ہے نا وہ پولیس کو گمراہ کر رہے گے اس کو گرفتار مت کرو پتہ نہیں رشتی طور پر کافی دن ہو گئے ہیں اور باوجود اس کے پولیس جانچ میں ابھی تک ان کو کوئی تیجی ابھی تک لگ نہیں رہی ہے اس بات کو لے کر رونان بار میں جلا کلیکٹر اور جلا پولیس عدیق شک کو گیاپن سوپ کر مانگ کی ہیں کہ جو لوگ ابھی تک کھولے میں گھوم رہے ہیں اور جو لوگ ایک تا کی ہتیا گیا روپی ہے ان کو گرفتار کیا جائے فیلال دیکھنا یہ ہے کہ باڑ میر جلا پرشاسن کے کپٹان یعنی باڑ میر جلا کلیکٹر اور پولیس کپٹان یعنی جلا پولیس عدیق شک اس ماملے میں کس طریقے سے اگریم کاروائی کرتے ہیں فیلال ان کو امید ہے کہ پولیس اور پرشاسن ان کو سہیتہ کرے گا نیائے دلائے گا کیمہ پرسن اشوک دہیا کے ساتھ دورک سنگھ راج پروہیت انڈیا نیوز باڑ میر موسیقی 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 موسیقی